ہلو دوستو دوستو آج بات کرتے ہیں ویوو کے ایک شاندر فون کی ڈی ایس ایلر کا باب ویوو اس سے پہلے بھی بہت شاندر کیمرے فون بنا چکا ہے اور یہ اس نے لیٹس اپنا فون لانچ کر رہا ہے جس کا نام ہے ایک سکسٹی پرو پلس تو سب سے پہلے اس کا ڈیزائن دیکھ لیتے ہیں تو دوستو ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہو چار کیمرے پیچھے لگے ہوئے ہیں مات فنش کا ڈیزائن دکھا رہا ہے بلو کلر کے شیڈ میں یہ ایک فون ہے جس کے اوپر ایمروئیڈی کے ساتھ تھوڑا انگریب کر کے بنا رکھا ہے ویوو مات فنش یعنی اس کے اندر سلپ لی ریس بلکل نہیں ہوگی اس کا ہولڈ کافی اچھا ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہو یہ اس کا فرنڈ ڈیزائن آرہا ہے ایم اولیڈ سکرین کے ساتھ اور اس کے میڈل میں آپ کو دیکھ رہا ہے ایک شاندر تھا کیمرہ دوستو میں ہوں وکاس اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل وکاس سیون دوستو اگر چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کر لو اور ویڈیو کو لائک جرور کر دینا تو دوستو یہ فون اس میں جو آپ کو اس وقت اسکرین پر وزیبل ہو رہا ہے یہ ایکس ففٹی پرو ہے جو ویوو نے اس سے پہلے بنایا ہے اور اسی کے بعد یہ اس کا اپگریڈڈ ورزن ہے اس کا سیکسیسر مان سکتے ہیں جس کو ہم کہہ رہے ہیں ویوو ایکس سکسٹی پرو پلس تو دوستو اگر دونوں کو اس پہ یہاں پہ سکرین میں کمپیر کر گئے رکھوں تو دونوں کی سکرین آلمونس سیم لگ رہی ہے لیکن کیمرہ ایک میں لیفٹ ہینڈ پہ فکس کر رہا ہوا ہے اور دوسری جگہ جو ہمارا لیٹس فون ہے ٹڈے دیکھ سکسٹی پرو اس کے اندر ہمیں کیمرہ میڈل میں دیکھ رہا ہے دوستو اگر ویوو ایکس سکٹی پرو کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں جو اپنے آپ میں ایک بہت ہی شاندر فلیکشپ فون تھا تو اس کے اس کے لیے ایک ویڈیو پہلے ہی بنا رکھی ہے آپ پلکل دیکھ سکتے ہیں اگر آپ نے نہیں دیکھئے تو سب سے پہلے اس ویڈیو کو واش کیجئے کیونکہ یہ فون ابھی بھی مارکٹ میں افلیبل ہے اور میرے خال سے تھوڑا سا پوکٹ فرینڈلی بھی ہے اس سٹیج پر تو دوستو کنٹینیو کرتے ہیں آگے ویوو ایکس سکٹی پرو اور اس کی کانفیگریشن کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں تو 2021 کا یہ فلیکشپ قوائٹ کیمرا فون ہے جس کے اندر زائس کی پارٹنرشپ میں یہ لینسز اس کے اندر ایڈ کرے گئے آپ دیکھ سکتے ہیں نیوی بلو گلر کا سامویر بلو گلر کا ایک آپ کو لوگو بھی لینسز کے تاتشو کر رہا ہے تو یہ پارٹنرشپ کا تو یہ زائس کی پارٹنرشپ اور ویوو کی پارٹنرشپ کا پہلا فون ہے ڈڈڈ ایک سکس ٹھیکسٹی پرو پلس کیمرا اس کے اندر چار کیمرا ہے 50 میگا پکسل 48 میگا پکسل 32 میگا پکسل 8 میگا پکسل دوستو کیمرا کی بات کرنا تو بنتا ہی ہے کیونکہ یہ ایک طریقے سے ڈی ایس ایلر کا باپ ہے فرنٹ کیمرا اس کے اندر 32 میگا پکسل کا ہے اگر ہم بات کریں 23mm کے لینس دیئے ہوئے 50 میگا پکسل میں اور اس کے اندر جو یہ 48 میگا پکسل کا دوسرا کیمرا دیا ہوا ہے یہ سپر وائیڈ اینگل کیمرا ہے 32 میگا پکسل کا پورٹریٹ موڈ ہے پروفیشنل پورٹریٹ موڈ اور 8 میگا پکسل کا کیمرا ٹیلی فوٹو کیمرا ہے جس کے اندر پیریسکوپک لینس دیئے گئے ہے جو آپ کو 60x زوم کو سپورٹ کرتے ہیں موڈ کلیم کرتا ہے ایکسیلنٹ نائٹ فوٹوگرافی ایکسیلنٹ الٹرا وائیڈ فوٹوگرافی اگر آپ چاہو تو اس کی پچھر دیکھ سکتے ہو جس کے اندر الٹرا وائیڈ کے تاتھ آتا ہے جس کے اندر 4x کا anti-shake فوٹوگرافی دیا گیا ہے اس کے لاوہ ویڈیو گرافی کے اندر 5x 5x کا اسٹیبلائیڈیشن دیا گیا ہے اور ایک دوستو بہت شاندار بات اس کے تاتھ یہ ہے کہ اس کے اندر پروسیسر بھی بہت اچھا دیا گیا ہے پروسیسر کی اگر بات کریں تو اس کے آپ کو سکرین پہ دکھی رہے ہیں اپراک سممال سکتے ہیں فاس چارجنگ ہے اور 42 mAh کی بیٹری ہے دوستو اگر اس کو compare کریں ہم ویو x50 pro کے ساتھ تو x50 pro snap dagon 765 g use کر رہا تھا لیکن ساتھ ساتھ انٹریسٹنگ بات یہ تھی 256 gb روم بھی پروائی کر رہا تھا اس کے اندر camera کی بات کرتے تو اس کے اندر بھی gimbal stabilisation ہے اور gimbal stabilisation vivo x60 pro plus میں بھی دیا گیا ہے اس کے اندر 8 megapixel periscopic telephoto lens almost same ہے یہ 60x کو support کرتا ہے but اس کے اندر ultra wide angle کا photography 8 megapixel کا دیا ہو ہے but جو ہمارا دے گا تو دوستو مجھے لگتا ہے کہ یہ والا phone ایک بہت شاندہ flagship phone ثابت ہونے والا ہے اگر photography آپ کو پسند ہے تو میرے خال سے آپ کو vivo کا یہ پسند پسند آنے والا ہے تو دوستو کمنٹ کر کے مجھے جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ vivo کا phone 60 60 60 pro plus کیسا لگا اور دوستو ویڈیو میں بھی تھوڑے کمنٹ دیکھے بتائیے گا کہ آپ کو کس ٹائپ کی ویڈیو پسند آتے ہے ویڈیو دیکھنے کے موسیقی موسیقی